اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے خاندیش بلیٹن مالگاؤں ناسک دھلیا نندربار اور جلگاؤں زلی کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارا وائرل نیوز لائیو جو پرانا چینل تھا وہ کسی شیطان نے حیک کر لیا تھا بند کر دیا تھا جو انٹرنیٹ کے ماہر ہوتے ہیں ان لوگوں نے اس کے ساتھ بدماشی کی تھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر بباک انداز میں ہم خبریں بولتے ہیں لیکن الحمدللہ 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 اللہ کا شکر ہے وہ چینل واپس آ چکا ہے اللہ نے ہماری محنتوں کو قبول کیا آپ کی دعائیں تھی اللہ نے آپ کی دعائوں کو قبول کیا اور اپنا وائرل نیوز لائیو پرانا بھی واپس آ گیا اور وائرل نیوز انڈیا پر بھی آپ جڑے رہیں اس پر بھی ہم بہت اہم اہم خبریں اپلوڈ کرتے رہیں گے اور اس پر بھی نیشنل انٹرنیشنل نیوز آتی رہے گی کیونکہ اس کو بھی بڑھانا آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے تاکہ شیطان کچھ بھی کریں تو ہم ایک چینل پر اگر کوئی ہم کو بند کرتا ہے تو دوسرے چینل سے ہم آپ تک پہنچتے رہے گے کھر آئیے اس وقت مالگاؤں شہر سے ہمارے ریپورٹر مولانا قاری عارف علائی نے بڑی خبر بھیجی ہے کہ مالگاؤں میں رحمان فاؤنڈیشن جو حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نومانی صاحب کی سرپرستی میں کام کرتی ہے رحمان فاؤنڈیشن خدمت خلق کے نام پر وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ وہ رفائی اور امدادی کام انجام دیتی رہتی ہے اسی طرح گزشتہ دنوں گرنا ندی کے کنارے آباد شہر کی پسماندہ بستی کے ایک مدرسے میں پڑھنے والے غریب اور مستحق بچوں میں موسم کے لحاظ سے رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے سویٹر تقسیم کیے گئے بچوں کے درمیان سویٹر کی تقسیم شہر کے مشہور عالم دین حضرت مولانا قاری الطاف حسین صاحب کے دست مبارک سے دیئے گئے جس میں تقریباً چھپن بچوں کو سویٹر تقسیم کیا گیا ناظرین ایسی مالگاؤں شہر کی دوسری ایک اور خبر آ رہی ہے جو تقریباً یوں سمجھے کہ تین دن سے ہم لوگ بیان نہیں کر پایا تھے کیونکہ ہمارا وائرل نیوز لائیو بند تھا اور دوسری یہ کہ میں خود بھی گوجرات کے سفر پڑھتا دوسری بڑی خبر قاری عارف فلائی نے بتا رہا کہ جمعیت علماء مالگاؤں کی جانب سے ایسٹی ملازمین بس کرمچاریوں میں راشن کٹ وغیرہ تقسیم کی گئی آپ جانتے ہیں کہ کئی مہینوں سے ایسٹی کرمچاری ہرتال پر بیٹھے ہیں اور ان کے پیمن بھی رکیوی ہے جیسے دھولیا میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دھولیا جمعیت علماء نے بھی یہ کام بڑے پیمانے پر کیا تھا اسی طرح جمعیت علماء مالگاؤں نے بھی ایسٹی ملازمین کو راشن کٹ وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر کے ایک بڑا کام کیا اللہ تعالی جمعیت علماء کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے اس وقت پر جمعیت علماء مالگاؤں کے ادھکش مفتی اسمائل قاسمی نایب صدر مکی سیٹ مولانا امتیاز اقبال ڈاکٹر منظور حسن ایوبی حافظ مختار جمالی مولی امتیاز فلاہی حافظ مسعود جمالی خالص شکندر مسعود مولانا ایسے ہی عبد الرحمان پیارے سمیت دیگر جمعیت علماء کے احباب موجود تھے آئیے رہے ہیں بات کرتے ہیں ڈائریکٹ ناسک شہر اور ناسک ظلہ کے کچھ خاص خبروں کے جی آئے اس وقت بڑی خبر ناسک سے آ رہی ہے کہ ناسک میں بھی کورونا اب بڑی تیزی سے پیر پسار رہا ہے اور کورونا اتنا ڈینجر ہو گیا ہے کہ پولیس والوں سے بھی نہیں لڑ رہا ہے اور خبر آ رہی ہے کہ ناسک میں تقریباً سو کے قریب پولیس والے ہیں جو کورونا پوزیٹیو آئے ہیں یعنی کورونا کے ڈیرنگ کا آپ اندازہ لگائیں کہ پولیس والوں کو بھی پکڑ رہا ہے خیر ابھی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ ہفتے میں تقریباً ستر کے قریب پولیس کا مچاری جو ہے کورونا پوزیٹیو آئے ہیں اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ کورونا کی چپیٹ پورے ناسک شہر اور ناسک ظلے میں پھیل رہی ہے اس لئے ناسک والوں سے بقاعدہ افیل کی جاتی ہے کہ پورا احتیاط کریں وہیں پر ڈی سی پی پروڈیما چونگولے صاحب نے سبی پولیس والوں کو پولیس کرمیوں کو اپنے کورونا ٹیسٹ کرانے کے نردیش دیئے ہیں یہ ناظرین بات کرتے ہیں ڈائریکٹ دھولیا شہر کے کچھ خاص بڑی اہم خبر ہو پر اس وقت دھولیا سے ہمارے رپورٹر مولانا شکیل صاحب قاسمی جمعیت علماء سے ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے بتایا کہ دھولیا میں مدہوش کرنے والی جو دبائیاں ہیں اس کا بڑا زخیرہ ضبط کیا گیا ایک خاتون سمیت دو افراد پر گناہ داخل کیا گیا دھولیا شہر کے چالیس گاؤں روڑ پر گجانن کالوری میں ایک خاتون کے گھر پر مدہوش کر دینے والی جو نشاہ اور جو گولیاں ہوتی ہیں دبائیاں ہوتی ہیں اس کی باطلوں کا بڑا زخیرہ ضبط کیا گیا ہے پولیس کو بڑی کامیابی ملیا ہے اس کاروائی میں پولیس نے تقریباً اٹھاون ہزار پاس سو ساٹھ روپیے کا مال بھی ضبط کیا گیا ہے چالیس گاؤں پولیس تیشن میں دو افراد کے خلاف گناہ بھی درج کر لیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی بقاعدہ جمعیت علماء اور پولیس والوں کی مل کر گویا کہ ایک کام وہاں پر جو اچھا چل رہا تھا جمعیت علماء نے مہین چلائی تھی نشاہ مخالف مہین اور میں خود وہاں پر اس میں مقرر بن کر گیا تھا میری سپیچ ہوئی تھی سوفٹی روڑ پر اس کے بعد سے جمعیت علماء نے نشاہ کے خلاف مہین چلائی تھی اور اس سے پہلے بھی بڑی تعداد میں جو وہاں پر کتہ گولی چلتی ہے اس کو پولیس والوں نے پکڑا تھا اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ پھر ایسی ہی دواؤں کی بڑا زخیرہ پولیس نے گرفتار کیا ہے اور دو لوگوں پر بقاعدہ مقدمہ بھی درج کیا ہے جی ہاں بوگس کورونا ویکسن سرٹیفیکٹ ماملے پر اب ہنگامہ ہوا ہے اور دھولیا منسیپل کارپوریشن کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مہش مورے کے ساتھ چار افراد کو چار لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے دھولیا مالگاؤں کارپوریشن میں پچھلے دنوں ایک نوجوان آیا اور جب اس سے کہا گیا کہ آپ کے پاس کورونا کا ٹیکہ لیے ہونے کا تحریل ثبوت پیش کرو تو تب ہی تمہیں کارپوریشن کے اندر داخل ہونے دیا جائے گا چنانچہ اس شخص نے بتایا کہ میں نے دھولیا سے کورونا کا ٹیکہ لگوایا ہے اس طرح مالگاؤں کارپوریشن نے وہ ساری تفصیل دھولیا روانہ کی اور کہا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس شخص نے کورونا کا ٹیکہ جو آپ کے یہاں سے لیا ہے اس کے تحریر ثبوت کیا ہے تو خیر یہ لمبے خبر ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر صرف دھولیا مالگاؤں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں یہ ریکٹ چل رہا ہے اور تقریباً لوگوں نے بوگس سرٹیفیکٹ بنائے ہوئے ہیں اور لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا بوگس کاروبار جو ہے اس میں تقریباً نیچے سے لے کے اوپر تک سبھی شامل ہے لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے جہاں جہاں بھی معاملہ ہوا ہے بوگس کورونا ویکسن سرٹیفیکٹ کا ان کی سب کی تحقیقات ضروری ہے دھولیا میں تو خیر یہ معاملہ سامنے آ گیا اور دھولیا ملسپل کارپیشن کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مہش مورے کے ساتھ اور چار لوگوں کے گرفتار کر لیا گیا ناظرین آئیے بات کرتے ہیں اب ڈائریکٹ نندربار شہر اور نندربار زلے کی کچھ خاص خبروں پر جیا اس وقت پہلی بڑی خبر نندربار سے ہمارے نمائن دے ہمارے وائرل نیوز لائیو کے چیف رپورٹر الطاف رزی سر الطاف رزی سر نے بتایا کہ نندربار میں مکر سنکرات کا جو تہوار ہے بڑی دھوم دھام سے منائے جاتا ہے پتنگ وغیرہ اڑائے جاتے ہیں اور اس دن پورے شہر میں پتنگیں اڑائے جاتی ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس سے کافی نقصان بھی ہوتا ہے اور ابھی بڑے پیمانے پر کئی لوگوں کے گلے کٹے ہیں اور کئی پرندوں کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو مانجا ہے وہ چائنہ کا مانجا استعمال ہوتا ہے ابھی اجین کا بڑا معاملہ سامنے آیا ہے ایسے ہی گجرات میں گردنے کٹنے کے دو بڑے واقعات سامنے آئے ہیں تو خیر وہ جو مانجا ہے وہ کافی نقصان دے ہوتا ہے کافی نقصان پہنچاتا ہے اور پھر وہ پورے شہر میں الگ الگ جگہ پھیل جاتا ہے درختوں میں اٹک جاتا ہے لیکن نندربار میں ایک ایسا شخص ہے جس کا نام ہے یوسف خان یوسف خان بھائی پورے شہر میں گھوم گھوم کر اس مانجے کے ٹکڑوں کو جمع کر کے راستے سے ہٹاتے ہیں اور انسانیت کا یہ کام وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جب ہندو بھائیوں نے دیکھا تو ان کے بہت تعریف کی اور انہیں انیس جنوری کو بقاعدہ سوشل میڈیا پر ان کی تعریف گردش کرنے لگی جس پر نواپور سے شریف سوامی سمرت ادھاتمک نواپور کے ان لوگوں نے کچھ ہندو بھائیوں نے جن میں شبم مہاجان ہیں ایسے ہی چیتن صاحب ہے بالا جی صاحب ہے گپال پارٹیل ہے اور بھی کپلنے سر ہے ان تمام لوگوں نے بقاعدہ نندر بار آ کر یوسف بھائی کی تعریف کرتے ہوئے ان کو شال ناریل اور ایک سند ایک سلٹیفیکٹ دے کر ان کا صدقارو سمان کیا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ چیز نہیں آتی ہوگی کہ یہ بھی ایک سیوہ ہے یہ بھی ایک خدمت ہے جو یوسف خان کرتے ہیں اور مکر سنکرانتی کے بعد پورے شہر میں گلی گلی میں گھوم کر وہ جو مانجیوں کے تکڑے ہیں جس سے کسی کا ہاتھ پیر کٹ سکتا ہے گاڑیاں اٹک سکتی ہے ہاتھ ساتھ ہوتے بھی ہیں اور ہو سکتے ہیں تو یوسف خان ان مانجیوں کے تکڑوں کو جمع کرتے ہیں جس پر بقاعدہ سوشل میڈیا پر ان کے ویڈیو وائرل ہوئی اور لوگوں نے بقاعدہ ہندو بھائیوں نے بڑی تعداد میں ان کے کام کو سراہا اور ان کا شال نوریل اور سرٹیفکٹ دے کر سب کاروں سمان بھی کیا نندربارز سے الطاف رزی سر کی تفصیلی ریپورٹ شکریہ کے ساتھ ناظرین آئیے نندربارز لے کے دوسری بڑی اچھی خبر جو تقریباً دو دن سے میرے پاس آئی تھی لیکن چینل بند ہونے کی وجہ سے میں اسے بول نہیں پایا تھا نندربارز سے ہمارے ریپورٹر جنا فارغ بھائی لون کھیڑا نے بتایا کہ شہادہ میں نندربارز لے کے شہادہ میں ایک فاؤنڈیشن ہے نورانی فاؤنڈیشن ان کی جانب سے اپنگ مازوروں کو بقاعدہ ایک تھری ویلر سائیکل نورانی فاؤنڈیشن اور عارف شیخ ان کے طرف سے دی گئی اور اس میں حارون کھاٹک کو ایک یہ گاڑی دی گئی تین چاکی سائیکل دی گئی اس موقع پر بقاعدہ پولس نرک شک دیپک صاحب کے ہاتھوں سے یہ سائیکل دی گئی اور کائر کرم میں راشتری اپنگ وکاس مہاسنگ کے ماجی راجع اپادک شیواجی راو مورے جیپال پردیسی کور نانا شیخ فاروق اور عبدالخلیل اور نورانی فاؤنڈیشن کے کائر کرتا اس موقع پر موجود تھے خیر یہ ایک بہت اچھا کام ہے نورانی فاؤنڈیشن کو ہماری جانب سے بھی مبارک بات ناظرین نندربارز لے کے آخری بڑی خبر آریے جی آپ جانتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے پھر دوبارہ اسکولیں بند کی گئی لیکن سب سے زیادہ اگر اس میں نقصان کسی کا ہو رہا ہے تو وہ تعلیم کا ہو رہا ہے شکشہ کا ہو رہا ہے کیونکہ شراب خانے کھلے ہیں بازار کھلے ہیں ہوتلے کھلی ہیں سارے پروگرام ہو رہے ہیں صرف سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ چائنہ سے شاید کورونا پڑھنے کے لیے ہندوستان آیا تھا اس لئے گورنمنٹ سب سے پہلے بند کرتی ہے تو اسکولوں کو بند کرتی ہے تو خیر اسکولوں میں کافی بند ہونے کی وجہ سے بچوں کا تعلیم کا ایڈوکیشن کا شکشن کا نقصان ہو رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے وہاں پر شکشک سنگٹن نے میمورنڈم دیا اور اس میں یہ کہا کہ اگر آپ آن لائن تعلیم دے رہے ہیں تو جو دیہا تھے گاؤں ہیں کھیڑے ہیں وہاں پر نیٹ ورک کا بڑا پروبلم ہیں پرشاساً اس چیز کی طرف دھیان دے اور گرامین بچوں کے لئے کوئی راستہ کوئی حل تعلیم اور ایڈوکیشن کے لئے ضرور نکالیں ہیں ناظرین آئیے بات کرتے ہیں اب ڈائریکٹ جلگاؤں شہر اور جلگاؤں زلے کے کچھ خاص بڑی خبروں پر جہاں اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جلگاؤں شہر سے ہمارے ریپورٹر حافظ شاہید جاگردار نے بتایا کہ جلگاؤں زلے میں منیار برادری منیار برادری کے ادھک شہر بہت ہی ایکٹیو بڑے فعال ادھک شہر جناب محترم فاروق شیخ صاحب فاروق شیخ صاحب نے لگاتار اس ہفتے ہی میں اللہ نے ان کو بڑی کامیہ بھی حاصل دی اور تقریباً ایک ہفتے کے اندر چار منگنیاں نکاح اور شادی میں تبدیل ہو گئی آپ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے راویر کی میرے اپنے گاؤں کے خبر بتایا تھا کہ وہاں پر دو شادیاں ایک بھساول کا دولہ تھا ایک راویری کا دولہ تھا منگنی پڑھانے کے لئے بیٹھے اور پھر اللہ نے وہاں پر لوگوں نے کچھ سمجھایا اور وہ شادیاں ہو گئی اور مجھے خوشیت بات کی کہ ایسے ہی جلگاؤں شہر میں کچھ سالوں پہلے جب ہم نے مہم چلائی تھی تو پہلا معاملہ ایسا تھا کہ میں ایک منگنی پڑھانے گیا تھا اور وہاں پر کافی لوگ تھے اور وہ بھی منگنی الحمدللہ جب بیان ہوا اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی اور وہ منگنی شادی میں تبدیل ہو گئی تھی یارو یہ خبر کو دکھانے کے مقصد یہ بھی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہوتا ہے آج منگنیوں میں ہم لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں جس میں غریب دس پندرہ بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہے کچھ لوگ اپنے جھوٹی شان دکھانے کے لئے منگنیوں میں لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں یہ ہفتے میں چار منگنیاں نکاح اور شادیوں میں تبدیل ہو گئی ہم منیار برادری کو اور اس کے ذمہ دار فاروخ شیخ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کے گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کہ ہر برادری کے ذمہ داران ایسی کوششیں کریں اپنی برادری کے کم از کم لوگوں کو سمجھائیں کہ شادیوں میں خرچ نہ ہوں اور منگنیوں کا یہ خرچہ تو پورا ناجائز خرچہ ہے کیونکہ منگنی اسلام میں نہیں ہے ناظرین یہ جلگاؤں زلے کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے کافی چرچہ ہوا تھا کہ جلگاؤں زلے کے بھساول کے ودائق ہے سنجے ساوکارے صاحب ان کی کار پریوہن منطری انیل پرپ کے نام ٹرانسفر کرنے والا معاملہ کافی گرمائے ہوا تھا اور کافی ہنگام آ ہوا اب اسی کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ ودائق کی کار ٹرانسفر معاملے میں تین لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے خیر یہ معاملہ تو سامنے آ گیا ہے ویسے آرٹیو آفیس جو ہمارا ہے وہ کئی کرپشن سے گھرا ہوا ہے اور کرپشن کا بھنڈار وہاں پر ملے گا اس لئے بقاعدہ بڑے پیمانے پر آرٹیو آفیس میں بھی انکوائری ہونی چاہیے اور جتنے بھی ایسے چھوٹے موٹے نہیں چھوٹے موٹے سے لے کر بڑے جتنے بھی کرپشن آرٹیو آفیس میں ہوتے ہیں ان پر بھی کہیں نہ کہیں دبش اور روک تھام ہونی چاہیے آئیے ناظرین ایسے ہی جلگاؤں زلے کی بڑے خبر پھر سامنے آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ جلگاؤں زلے کا ایک بہت بڑا گھوٹالہ ہے جو ملک میں مشہور ہوا حالانکہ جلگاؤں زلے کا ایک گھوٹالہ وہ بھی تھا جس کو لے کر بقاعدہ گھرکل گھوٹالہ جس کو لے کر جلگاؤں پورے ملک ہی نہیں پھر دنیا میں جلگاؤں کا یہ گھوٹالہ مشہور ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی کئی گھوٹالے ہیں لیکن ایک اور گھوٹالہ ہوا تھا جس میں کئی غریبوں کے کروڑوں روپیے ڈوب گئے ہیں کئی لوگوں کی حلال کمائی اور ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا وہ گھوٹالہ ہے بی ایچ آر گھوٹالہ تو بی ایچ آر گھوٹالے کی ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے بی ایچ آر گھوٹالہ پرکرن میں تقریباً ایک بزرگ ہے جن کی عمر تقریباً ایک سو دو سال کے قریب ہے پیڑت بزرگ ہے انہوں نے عدالت کے سامنے گواہی دی ہے تو اس گواہی کو لے کر کافی سوشل میڈیا پر بھی یوں سمجھئے کہ خبریں چل رہی ہیں کہ بی ایچ آر گھوٹالے میں کوئی تو آیا ہے اور جو آیا ہے وہ ایک سو دو سال کے پیڑت بزرگ ہے انہوں نے اس معاملے کو لے کر گواہی دی ہے اور سب چاہتے ہیں کہ بی ایچ آر گھوٹالہ جلد سے حل ہونا چاہیے اور کروڑ روپیے کی رقم غریبوں کی دوبی ہے کہیں نہ کہیں غریبوں کو سہیتہ اور مدد ملنی چاہیے